آج سے کچھ دو ہفتے پہلے کہلیں تیز تاریخ کی رات کو ایک بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ پیش آیا تھا پولیس ٹیشن مندنی کے علاقے میں جس میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز چھوٹے بھائی ایک انتہائی نفیس انسان اور ایک انتہائی ڈیلینٹ انجینئر آسسٹنٹ ڈائریکٹر پشاور ڈیولپنٹ آتھارٹی ڈاکٹر جنید اکبر کو بے دردی سے خطر کر دیا گیا تھا خبر ایک طرف بہت زیادہ افسوسناک بھی ذاتی طور پہ میرے لیے میرے این کے لیے جا ستا پولیس کے لیے اور ظاہر ہے ہاندان پہ جو گزری ہے اور جو اب تک گزر رہی ہے اس کو میں بحیثیت ایک بھائی اور باپ اور بیٹے کے بہت اچھے قریقے سے محسوس کر سکتا ہوں انسپیکٹر جنرلہ پولیس خیبر پکٹونپا موظم جا انساری صاحب نے اس بات کا خصوصی طور پر نوٹس لیا اور انہوں نے ریجنل پولیس آفیسر مردان اور مجھے حکم صادر فرمایا کہ اس کیس کو ہر قیمت پر منتقی انجام تک پہنچانا ہے اور آج کے بعد یہ چارستہ پولیس کے لیے نہ صرف تاپ پریاریٹی ہوگی بلکہ ایجنڈا موائنٹ نمبر ون ہونا چاہیے آپ کے لیے اور بدن نو ٹائم اس میں مجھے ریزرٹس چاہیے چارستہ پولیس نے اس کو چیلنج کی طور پر قبول کیا اور فوری طور پر میری نگرانی میں اور اس پی ساب انویسٹگیشن چارستہ سجاد خان کی سربراہی میں ایک ٹیم ہم نے مقرر کی جائنٹ انویسٹگیشن ٹیم تھی جس کی براہ راست نگرانی محمد کسحاب خان ڈی ایس پی تنگی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایسے چو مندنی اور انچارج انویسٹگیشن پولیس ٹیشن مندنی اور کچھ اور افسران تھے جن کو یہ ٹاست دیا گیا دن رات محنت کرنے کے بعد اور جو بھی وسائل ہمارے پاس تھے اس کو برویکار لاتے ہوئے الحمدللہ تئیس تاریخ جولائی کی اور آج کا دن تقریباً گیارہ دن میں ہم نے اس کیس کو مندقی انجام تک پہنچایا الحمدللہ مجھے کم سے کم اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم مرکزی ملزم تک پہنچے اس کو گرہتار کیا اور جو کیس بہت زیادہ ایک نازک مرحلے میں چار پانچ دن پہلے پہنچ گیا تھا کوشش کر رہے تھے کہ کسی ایسے بے گناہ کو ہم تکلیف نہ دیں جو خیبر فختنفاہ پولیس اور چاستہ پولیس کی روایت ہے ہم نے کوشش کی کہ صرف ان لوگوں کو ہاتھ ڈالا جائے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے الحمدللہ مجھے بہر ہے یہ پوری ٹیم پہ کہ انہوں نے مختلف ذرائع برویکار لاتے ہوئے اس کیس کو منطقی انجام پر پہنچایا اور مرکزی ملزم کو نہ صرف گرہتار کیا بلکہ اس کے سہولتکار جو تھے ان کی بھی نشاندی ہو گئی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں تر آپ کو کچھ حفی دیں گے کہ سہولتکاروں کو بھی گرہتار کرتے قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے میں اس سقسلے میں ٹھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ یہ کہ جس رات پہ ہوا ہوا تو ہمارے مرہوم مقتول بھائی کے بھائی جوتے مجیب عالم صاحب یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے غزبی کو اس کا نام ہے تو اس نے جمال آباد کا ہسپتال جو ہے ادھر آکے اپنے مرہوم بھائی کی شنافت کی اور وہاں پہ انہوں نے ریپورٹ کی کہ میرے بھائی جنیدد پر کو کسی نامعلوم بندے نے قتل کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سسر جناب جان محمد کے گھر آئے تھے عید کی مبارک بات دے اور ادھر انہوں نے کھانے پہ ان کو ٹھرائے ہوا تھا بدقسمتی سے ادھر کھانا کھاتے ہوئے اور کفشپ نگاتے ہوئے کاری دیر ہو گئی اور تقریبا ساڑھے گیارہ بجے یا اس سے تھوڑا بات وہ گھر سے نکلے اور اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے اور ادھر ہی ان کو گولیوں کا نشانہ بنائے گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا پولیس نے انیشلی نامعلوم ملزموں کے خلاف مختمہ درج کیا اور اسی وقت تفتیش شروع کر دی گئی بلائنڈ کیس تھا ایک بہت بڑا چیلنج تھا تو ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا میں یہاں پہ اس کی ساتھ انویسٹگیشن اور ڈی ایس کی ساتھ تنگی کو خصوصی طور پہ دار اور مبارک بات دینا چاہتا ہو کہ انہوں نے جو ہمارا ایک مزاج ہے ہمارے معاشرے کا جو ایک رخ ہے تو اس پہ اس نبض پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور سب سے پہلے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا ہیومن انٹیلیجنس پہ کام جاری تھا ساتھ ساتھ ہم ہر دو گھنٹے ان گھنٹے بعد اس حاملے کے میکنگ کرتے تھے اور ایک نئی جہد کی طرف جاتے تھے تو جو ہیومن انٹیلیجنس کلیکشن والا کام تھا وہ تو جاری تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مشکوک گھر تھے ان کی پروفائلنگ شروع کر دی نارملی جہاں پہ وہ ہوا ہوا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تین یا چار یا پانچ گھروں کی پروفائلنگ کر رہے ہیں لیکن اس کیس میں چالیس سے زیادہ گھروں کی پروفائلنگ کی گئی ہے جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس میں پولیس کا ایک طریقے کار ہوتا ہے پھر جو گھروں کی پروفائلنگ ہوئی تو ہم نے مختلف ٹیمیں بنائیں اور انٹرویوز کا شلصہ شروع کر دیا میں انٹروگیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انٹرویوز کی بات کر رہا ہوں تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو بہت احتیاط سے سنبھالیں اور کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم کسی ایک خاص بندے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں بلکہ انٹرویوزنگ کے لیے ایس پی ساپ انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی ساپ انویسٹیگیشن نے کلیر کٹ حکامات جاری کیے تھے کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا سسپیکٹ ہے کوئی چھوٹا سسپیکٹ ہے ہر ایک کو ایک جیسا آپ نے انٹرویو کرنا ہے بے شک سوالات کی نویت مختلف ہوگی تو وہاں سے ہمیں کافی مدد ملی اور ہم کیس پہ فوکس کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد مرحلہ آیا سیلولر انویسٹیگیشن کا جس کو ہم سی ڈی آر کا نام دیتے ہیں جس کو ہم موبائل ٹریکنگ کا نام دیتے ہیں جس کو ہم لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا نام دیتے ہیں تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے کنورش کر دیا ایک بڑے کینویس کو تین پرسنٹ پہ لے آئے سو فیصل سے تو وہاں سے ہم نے لیڈز پہ کام کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس پہلے تین یا چار لیڈز تھی اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا اور تین چار دن تک ہماری ٹیم نے اس پہ دن رات کام کیا میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ہمارا ایک طریقہ ہے ایک معاملے کو ایک نکتے پہ کنورش کرنے کا اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا اور وہاں سے ہمیں نتائج آئے تو میرے خیال میں ہمارا جو اتنا بڑا کینویس تھا وہ ہم نے ایک موبائل جیسے کینویس پہ لاکے فوکس کر دیا اور جہاں پہ فوکس کیا ادھر ہماری ایک ٹیکنکل ٹیم ہے پشاور میں اور واقعی زلو میں ان کو ہم نے بلایا اور ان سے ہم نے رامنمائی حاصل کی گائیڈنس دی اور ان کا بھی میں یہاں پہ بہت زیادہ شکریہ آدھر کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو اگر آج نہیں تو کل میں آپ کو یہ خوش خبری دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ اس افسر کو یا اس جو ہمارے ورکر ہیں ہماری ٹیم کا ایک بہت اہم ورکر ہے اس کو بھی میں ریوارڈ دوں گا انشاءاللہ اور اس کو ریکمنٹ کروں گا اپنے آرپیو صاحب مردان کو اور آئی جی صاحب خیبر پختون پاکو کہ ان کو بھی پراپرلی ریوارڈ کریں اور ہم نے مرکزی ملزم محب شاہ ولد سنوبر شاہ یہ کاغان کلی کا رہنے والا ہے مندنی کے علاقے میں اس کو ہم نے گریفتار کیا اس کو جب ہم نے پراپرلی انٹروجیٹ کیا تو وہ ساری باتیں تقریباً مان گیا اور ہم نے جو ایک خاکہ بنایا ہوا تھا اس خاکے میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ ہم نے خود نہیں بھرا اس کی نشاندہی پہ یہ سارا رنگ ہم نے بھرا ہے اور ایک اچھی تصویر سامنے آئی ہے مجھے فخر ہے اپنے ٹیم پہ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں اتنا چیلنجنگ کاسک انہوں نے کمپیٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ٹیم ہے ان کو آئی جی صاحب خیور پتونخوا آر پیو صاحب مردان اور چرسدہ پولیس کی طرف سے توصیفی اصنات اور مناسب نقع نام دوں گا انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکووری کے حوالے سے یا نشاندہی کے حوالے سے یا جو کڑیاں ملانی ہوتی ہیں ایک کیس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ایک کیس کو فٹ جگہ پہ لے جانے کے لیے وہ ساری کڑیاں الحمدللہ آج ہمیں مل گئی ہیں اسی لیے آج آپ کو ہم نے تطریب دی ہے کہ آپ آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چرسدہ کی پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلس یہاں کے جو لوکل اخبارات ہیں یا جو لوکل ہمارے ریڈیو سٹیشنز ہیں ان کا میں تحت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بروق رہنمائی کی ہے اور ہر موڑ پہ ہمیں سپورٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کیس کی تہہ تک پہنچیں یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہماری میڈیا نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے کام تک پہنچتے ہوئے اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی حالانکہ جب ہر ایک انسان اپنی دانست کے مطابق کوئی تجزیہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش زیادہ وجاتی ہے ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک صحافی کے علاوہ ایک اپینین لیڈر بھی ہے تو جو اپینین لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر اپینین بناتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں وہ رائے ان کی مقدم ہوتی ہے اور ایک مقدم رائے کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایک لمحے کے لیے آپ کو ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ آپ شاید یہاں سے مجھے کوئی لیڈ ملے آپ یقین کریں مجھے ڈیفرنٹ نمبر سے ایسی چیزیں بھیجی گئی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ مردگار ثابت ہوئیں اس کیس کی تہہ تک پہنچتے ہوئی اس کا بھی ان گمنام سپاہیوں کا بھی میں بہت زیادہ مشہور ہوں مجھے نہیں جانتا ان کو کہ وہ کون تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مدد کی گئی ہے جو ہمیں سپورٹ دی گئی ہے جو ہمیں لیڈز ملی ہیں اس میں نہ صرف جرسدہ کے غیور مرد شامل ہیں بلکہ ہماری بہادر بہنیں بھی شامل ہیں انہوں نے بھی ہمیں مختلف موقع پہ سپورٹ کیا ہے اور ہمیں ٹپس دی ہیں انفارمیشن دی ہیں یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت ایک پولیس فورس کام کرتی ہے اور ان کا دل بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاملے پہ کام کر رہے ہیں ایک ایسے معاملے میں آگے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے الحمدللہ آپ سب کے تاؤن سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے ہم نے مین ملزم کو پکڑ لیا ہے ساری ریکوائرمنٹس ہم نے پوری کر لی ہیں اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے مرہوم انجنئیر جنہ دکبر صاحب کے بھائی جو ہیں جو کمٹیننٹ ہیں مجیبالم صاحب وہ ہمارے ساتھ سٹیج پہ موجود ہیں میں آپ کی تشریف امریکہ بھی آپ کے ٹائم کا بھی اس دربی میں میں اتنی تکریف کرنے کا میں بہت زیادہ مشہور ہوں چاستہ پولیس آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ اس کیس کی طرح ہر کیس میں آپ کو پرانٹس کر کے دیں گے آپ سے یہ درقاب ہے کہ جس طرح اس کیس میں آپ نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہمیں انفرمیشن ملی ہے اسی طرح باقی معاملات میں بھی سب چیزوں کو بالاعتاق رکھتے جو بھی وہ ہیں سٹیکس ہیں آپ کے بالاعتاق رکھتے چاستہ کے امن کیلئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ سامنے آئیں گے جس طرح اس کیس میں ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے اسی طرح تعاون جاری رکھیں گے میں چاستہ پولیس کے کمانڈر کے طور پر آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پبلک فرینڈلی پولیسنگ دے کے دوں گا آپ کا جو مزاج ہے علاقے کا آپ کی جو ایک ٹیمپرمنٹ ہے اور آپ کی ایک جو تاریخ ہے اس کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ ایک دن ایک مہینہ سال جتنا بھی یہاں پہ رضب ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چاستہ کہ تمام عوام کو عزت ملیں ان کے مسائل حل ہوں اور وہ آرام سے چین سے اپنی زندگی گزار سکیں واقردہ والا علیہ الرحمن اللہ حرم سب بوجہ کیا سارا ہمار بوجہ کینے پتہ لے دیا کہ مرہوم کنے دب